وزیر اعظم ہاؤس میں آخر کیا کر ڈالا ہے اور شہباز حکومت کی بڑی انہونی کی وجہ سے عالمی سطح پر پاکستان کو رسوائی اور پاکستان کی جگ ہسائی ہوئی ہے جرمن خاتون وزیر کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس میں جو واقعہ پیش آیا ہے دوستو ایک بڑی امبارسنگ سیچویشن ہوئی کہ جرمنی کی منسٹر ہے وہ پاکستان میں شہباز شریف سے ملنے ان کی آفس جا رہی تھی اور کہ جو سیکیورٹی پرائنسٹر سیکیورٹی ڈیٹیل ہے اس نے کہا کہ اپنا جو بیگ ہے تھوڑا چیک کرا دیں تو انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا اور وہ واپس جانے لگی ان سے جب بیگ مانگا گیا تو انہوں نے بولا تھائنکیو تاٹا بائے بائے میں جا رہی ہوں اتنا وہ چل دی ہوتا نہیں بات کرنی آپ کے پرائنسٹر سے کتنی بڑی انسلٹ ہے کہ کنٹری کے منسٹر نے پاکستان کے پرائنسٹر سے بات کرنے سمانہ کر دی مطلب شرمناک ہے پاکستان کے ایک ایک سے ایک جاہل آفسرز اور پروٹوکال آفسرز بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ان کی چیکنگ کر رہے تھے پرائنسٹر آفسر کے گیٹ پر باتیں ہوتی رہیں گی مختلف لیکن یہ ہے کہ وہ اگر ہو جاتا تو پھر مزید جو ہے نا اس میں کشیدگی یہاں پہ بہت زیادہ پھر معاملات خراب ہوتے کیا ہوتا ہے لیکن کہ ان کے لیکن پھر وہ ہی ہوا جس کا اندازہ تھا ہم اب یہ جو انسلٹ ہماری ہوتی ہے پیسے مانگنے کے اوپر جرمنی بڑا ملک ہے ذاری بات ہے ہمارے لیے شوہر شریف صاحب جیسے بندے کے لیے تو بہت ہی بڑا ملک ہے میں تھے بھی ایک بڑا ملک ہے لیکن دھاری بات ہے بیگرز کانٹ بی چوزر اور منسٹر بھی اکنومک کوپریشن ہلو دوستو سوگت آپ سبی کے اپی گین چینل پہ تو فرینڈز آج دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لٹس ویڈیو تو دوستو اس میں پاکستانی میڈیا کے اندر ایک ویڈیو کافی وائرل ہو رہا ہے جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ جرمنی کی اکنومک منسٹر جو کہ پاکستان آئی تھی اور پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز صریف سے ملنے گئی تھی لیکن شہباز صریف سے ملنے سے پہلے ہی جو سیکیورٹی گیٹ چیک ہوتا ہے وہاں پر ایک بہت بڑا ڈراما ہو گیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بعد آتی ہے پاکستان کی اور پاکستان کے منتری یا منسٹر یا پرائم منسٹر کی چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو یا پھر وہ منتری یا پرائم منسٹر پاکستان کے باہر جاتے ہو کوئن کو ایسا سرین کریٹ ہوئی جاتا ہے جو کی مجاگ کا قارن بنتی ہے اور پھر وہ ویڈیو پوری دنیا کے اندر بائرل بھی ہوتا ہے جس پر پاکستانی اور پاکستانی میڈیا سرمناک محسوس کرتی ہے اور خاص طور سے دیکھا جائے تو اس میں پاکستان کے موجودہ پرائم منسٹر شہباز صریف کی تو ایسی ویڈیو لائن سے پڑی ہے جس کو پاکستان اور پاکستانی میڈیا ہمیسے کے لیے بھولی جانا پسند کرے گی اور اب اس کے اوپر ایک اور ویڈیو ہے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو جرمنی کے منسٹر کے ساتھ جو باقیہ پیس آیا اور اس کے بعد جو ڈراما ہوا تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کے اس لیے لیٹس ویڈیو کو ساتھی شاہت آپ سے روکیش دیکھیں کہ پلیج اس چینل کو سسکرائیبر کے حمد سے حق دیں تینکیو دوستو ایک بڑی امبارسنگ سیچویشن ہوئی کہ جرمنی کی ایکنومک کوپریشن انڈ ڈیویلرمنٹ کی جو فیڈرل منسٹر ہے وہ پاکستان میں شباز شریف سے ملنے ان کی آفس جا رہی تھی اور جرمنی پاکستان کا ایک امپورٹن پارٹنر ہے ان ٹامز کے جرمنی پاکستان کو ایڈ کافی دیتا ہے لیکن واقعہ یہ پیش آیا کہ ان کو سیکیورٹی گارڈ نے وہاں پہ کہا کہ جو سیکیورٹی پرائنسٹر سیکیورٹی ڈیٹیل ہے اس نے کہا کہ اپنا جو بیگ ہے تھوڑا چیک کرا دیں تو انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا اور وہ واپس جانے لگی اب قویسن یہ ہے کہ بیک کو سیکیورٹی کے وہ جو گیٹ ہے وہاں سے نکالنا منسٹر صاحبہ نے اپنی توہین سمجھی اس کو پاکستانی دو تین اینگل سے دیکھ رہے ہیں ایک اینگل تو یہ ہے وہ آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم آپ کو ایڈ دیتے ہیں ہم آپ کو سپورٹ دیتے ہیں تاکہ آپ کے ملک میں سکولرشپ آئیں ہم آپ کو مدد کرتے ہیں اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ بیک چیک کرو آپ کی یہ جرت دوسرا ایک اینگل اس میں یہ ہے کہ she's a high profile guest اور prime minister کو ملنے جا رہی ہے she's a foreign minister ہے تو ان کی یہ checking نہیں ہونی چاہیے تھی مجھے ایسا لگتا ہے دونوں بھی ہوئی ٹھیک ہے کہ ایک تو she's a high profile guest ٹھیک ہے minister ہے آئی ہے ملنا چاہتی ہے اور اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہاں جی ہمیں ہم چیک نہیں کرائیں گے تو ٹھیک ہے اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے لیکن پاکستانی سارے بڑیس میں insult feel کر رہے ہیں پاکستانیز کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی ہمارے منسٹر جائیں تو آپ نے اگر کہنا ہے کہ جہاں پہ کہنا ہے چیزیں چیک کرو ہم چیک کر آ دیتے ہیں تھوڑے دن پہلے لہور کے اندر جرمن ambassador کا بھی ایک incident ہوا تھا جس میں بہت سارے پاکستانی young youth تھے انہوں نے جرمن ambassador speech دے رہے تھے لہور میں اور کچھ پاکستانی لڑکوں نے نعرے بازی شروع کر دی کہ جرمنی جو ہے وہ باتیں تو بڑی کرتا ہے human rights کی لیکن غزہ کے اندر جرمنی silent ہے خموش ہے آپ وہاں بھی خموش رہتے ہیں جہاں پہ آپ کے انٹرسٹ ہوں بے شک وہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوں بے شک وہاں پہ لوگ جو ہے وہ قتل کیے جا رہے ہوں تو وہ جو ambassador صاحب تھے ambassador صاحب نے اس پہ چھوڑ ڈالنا شروع کر دیا چیخ ہے بڑا وہ چلتا ہے اور اس نے کہا چلے جو باہر یہاں سے نوسکر کل ایک بڑی عجیب سی چیز ہوئی پاکستان کے پرائن میریسٹرز آفیس کے قریب جرمنی کی ایک منسٹر آئی ہوئی تھی وہ جرمنی کے جو منسٹر تھی وہ آئی تھی پاکستان کے لیے بات کر نکلے مطلب شرمناک ہے پاکستان کے ایک ایک سے ایک جاہل آفیسرز اور پروٹوکال آفیسرز پیٹھے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ان کی چیکنگ کر رہے تھے پرائن میریسٹرز آفیس کے گیٹ پہ اچھا ایک چیز کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ فورن سے جو ڈگنیٹریز آتے ہیں منسٹرز آتے ہیں ان کی چیکنگ نہیں ہوتی ہے ان کی آس پاس ڈیلیگیشن ہے اس کی ہو سکتی ہے ان کے ساتھ دوسرے لوگ ہوں گے ان کی ہو سکتی ہے نا مامان تو منسٹر ایک تو وہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ بھی آگیا ہے ان کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ تھا منسٹر ہیں اور ڈپلومیٹک اس پہ آتی ہیں یہ ان کو جو وہ ملتا ہے یہ کئی بار بینہ ویزا کے بھی آ جاتے ہیں منسٹرز اور آئے ہیں آپ کے پاس ڈیلیگیشن کو پہلے بتایا جاتا ہے منسٹر پورے سارے شیڈیولز کیا جاتے ہیں آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے پرائن میریسٹرز کوئی ملنے جا رہا ہے وہ آئے کس کام کے لیے تھیں وہ آپ ہی کے لیے آئے تھیں آپ ہی کو پاکستان جرمنی کو کیا دے سکتا ہے کچھ نہیں دے سکتا فیسے میں آپ کو ابھی دکھانا چاہوں گا کہ انہوں نے کیا گیا ان سے جب بیگ مانگا گیا تو انہوں نے بولا تھائنکیو تاٹا بائے بائے میں جاری ہوں مطلب وہ چل دی ہوں لٹا نہیں بات کرنے آپ کے پرائن میریسٹر سے کتنی بڑی انسٹ ہے کہ کنٹری کے منسٹر نے پاکستان کے پرائن میریسٹر سے بات کرنے سمانہ کر دی چل دنیا بڑی بڑی شکریہ 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 بعد میں جب ان کو بولا گیا کہ نہیں میں آپ چلی جائے تب وہ گئی prime minister's meeting بھی ہوئی اس پر اس پر پاکستانی جانلیسٹ اور پاکستانی لوگ بلے کہ یہ تین ڈاؤننگ سٹریٹ گئی ہوتی تو چیک کروا لی تھی یہ واشنگٹن گئی ہوتی بائٹ ہاؤس تو چیک کروا لی تھی وہ آپ کی طرح جاہل تھوڑی انہیں پتہ ہے کہ اگلی جرمنی کی منسٹر ہے آئی ہے کسی کام سے آئی ہے آپ نے بلائیا تب آئی ہے اس کی چیکنگ کیوں ہوگی یہ جرمنی کی منسٹر اپنے پاک میں بوم لے کے آئے گی سیکیورٹی چیکنگ اسی لئے ہوگی کہ آپ کے prime minister کو کوئی مار نہ چاہے تو کیا یہ بیگ میں بوم لے کے آئے گی سوچنے والی بات ہے ویسے تو پروٹوکول چاہے وہ ہائی پروفائل لیڈی تھی یا کوئی بھی تھی ایک پروٹوکول ہوتا ہے ایک طریقہ ہر کنٹری کا ہوتا ہے مگر ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو حالت ہے کہ کبھی ادھر سے لون اور کبھی ادھر سے لون اور کبھی کسی سے پیسہ اور کبھی کسی سے نہیں کہ ہم اب یہ جو انسلٹ ہماری ہوتی ہے پیسے مانگنے کے اوپر یہ جو انسلٹ ہماری ہوتی ہے ڈونیشن یا لونز لینے کے اوپر اس سے ہم کہیں زیادہ آگے جا چکے ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ ہماری انسلٹ کر دیجئے لیکن آپ ہمیں پیسہ بھی دے دیجئے اگر ہمیں ذرا سے بھی شرم ہوتی تو میرے کسالیں ہم بار بار آئی ایم ایف کے در پر نہ ہوتے ہم بار بار موسیقی 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 موسیقی